فن تعمیر ایسی جو کشتی والی مسجد کو دیکھیں وہ دیکھتا رہ جائے جی ہاں دھوبی گھاٹ کے پاس یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے اور اس کو تعمیر ہوتے ہوتے چودہ سے پندرہ سال لگ گئے یہ ایک سو تیس سال پرانی مسجد ہے لیکن اسے دو بار شہید کیا گیا اور اس کے بعد یہ بحری جہاز کی طرز پر ہو بہو بحری جہاز جیسی مسجد بنائی گئی اس کی کیا خصوصیات ہیں کتنی لاغت آئی کون تھے سے بنانے والے یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں مسجد کی تعمیر ایک ایسی نیکی ہے جس میں مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں لیاری میں کشتی والی مسجد کو بھی بنتے بنتے سالوں لگ گئے مگر آج اس کی مخصوص بناوٹ اسے سب سے ممتاز بناتی ہے اپنی منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے یہ کشتی والی مسجد ایک الگ پہچان بنا چکی ہے ایک اور خاص بات اس مسجد کی یہ ہے کہ اس میں اینٹ کا استعمال نہیں کیا گیا بلوک استعمال ہی نہیں ہوئے مکمل کونکریٹ اور سریعے کا استعمال کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی تعمیر میں وقت لگا اور اس کی لاغت بھی بڑھ گئی اور مکمل طور پر یہ مسجد چندے پر بنائی گئی ہے یعنی کہ چندہ جمع کر کے اس کی تعمیر میں ہر کسی نے حصہ لیا اور اس طرح یہ مسجد آج ایک شاکار بن چکی ہے کشادہ مہرابیں دو آلی شان مینار دلکش گمبت ہر زاویے سے کشتی کو ایسا بنانا کہ انیس بیس کا بھی فرق محسوس نہ ہو یہ کاریگروں کی فن مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے مسجد کی تعمیر میں رکاوٹیں آئیں ڈیزائن میں مسئلہ ہوا فنڈز کی کمی ہوئی اسے خیال آیا کہ ایسی مسجد ہونی چاہیے جس کا نقشہ بلکل ہی اس کی بہری جہاز کی طرف سے اس میں یہ جو نقشہ مسجد کا جو کشتی کا شیب آیا ہے اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے ہسٹری کہا ہے کہ یہ روڈ جو سنگل ہے یہ مرزاد آدم خان روڈ یہ سنگل روڈ تھا یہ ڈبل روڈ جب بنا تو یہاں کٹنگ ہوئی تو یہاں پر جو کٹنگ ہوئی تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ مسجد جو ہے شہید کر کے ہم ملدی میں بنا کے دیتے ہیں تو یہاں کے جو ہمارے مقامی لوگ تھے جو ہماری کمیونٹی کے لوگ تھے انہوں نے بلا ہم مسجد کو شہید ہونے نہیں دیں گے اپنے گھروں کی قربانی دیں گے اس طرح انہوں نے اپنے گھروں کی قربانی دیں اور مسجد شہید نہیں ہوئی تو سائٹوں سے روڈ نکلا اور آگے پیچھے پارک بنے تبھی پارک بنے جب لاس ٹائم اس کی مسجد کی شہید کر کے دوبارہ بنانے کا پروگرام بنا تو آگے پیچھے پارک تو یہ اسکوائر بھی تھی مسجد اس وجہ سے کشتی کا ایک لکک آیا اور کسی کے ذہن میں ہے کہ کیوں نے اس کو کشتی والے بھولتے ہیں دیزائن کیسے بنا کون انجینئر تھے اور ظاہر ہے اتنا پرفیکٹ ڈیزائن بننا یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا دیزائن بنانے میں جو اصل پروبلم ہمیں پریشانی ہوئی مسجد کا جو کرب کا جو شیب وہ لائی کشتی کا جو اصل شیب یہ امارت تو مسنا نہیں تھا وہ ہماری بن نہیں پا رہا تھا اس سے فرما یعنی کہ وہ بھرائی کرتے تھے یا چنائی کرتے تھے تو گر جاتا تھا تو تین چار دفعہ ہمارا یہ تجربہ فیل ہونے کے بعد چوتھی دفعہ میں جب اس کو باقیدہ لوئے کہ اس کے فرما اسی مسجد کے لئے استعمال ہوئے اور دوبارہ استعمال بھی نہیں ہے جب جا کہ یہ شیب بن ہے اس کو بلک نہیں ہے کونکریٹ اور سریعت کا استعمال کیا واجہ یہ کہ کشتی کا شیب جو بن رہا تھا مولائی وہ بلاک پہ روکتا نہیں اور اس پہ کنکریٹ اور سریعت ہی استعمال کیا اس میں اتنا استعمال ہوا ہے کہ اس چار مسجد ہے اتنا کونکریٹ استعمال ہوا ہے تو اس کی لاغت بھی بہت بڑھ گئی ہوگی اندازن اب تک کتنے کروڑ اس پر لگ چکے ہوں گے ایک زیٹ تو میں کہے نہیں سکتا لیکن کروڑوں میں ہے کروڑوں میں دیزائن تھا سوچا تھا ہم نے کہ ایک منار اور ایک امبت ہوگا تو الحمدللہ دو منار بن گئے ہیں اور ایک امبت بن گیا اور خوبصورتی میں اضافہ ہوگئے جو سوچا تھا اس سے اچھا ہی ہوگئے وہ دنیا میں پوری دنیا میں مشہلہ مشہور ہوگئے نہ صرف پاکستان لوگ دور سے بار سے بھی آتے ہیں تو خاص مسجد کو وزٹ کرنے آتے ہیں کہ ہم نے دنیا ہے کہ مسجد اتنی کشتی والی مسجد یہاں بنی گئے مسجد کو بنانے میں کچھی میمن برادری کا کردار ہے مسجد کا نام بھی کچھی جامعہ مسجد ہے لیکن کشتی کی وجہ سے مسجد کو اتنی شہرت ملی کے اہل محلہ کے علاوہ اور کوئی اسے اصل نام سے نہیں جانتا جس طرح یہ مسجد اتنی خوبصورت ہو گئی ہے تو وہ دن جب یہ بن رہی تھی اور آج کا دن کیا سوچتے ہیں یہ مسجد بہت امپروگمنٹ ہے اصل جو ہے کہ مسجد جس طرح مسجد اتنی خوبصورت ہے اسی طرح اگر یہ آباد بھی ہو یہاں پر نمازی بھی آباد ہوں تو ہماری میند وصور ہے باقی تاہر دیکھنے میں ہر لیاغ سے دنیا میں مشہور ہوگئے اس سے تو ہمارا مل مطمئن ہے لیکن ہماری کامیابی جائے کہ مسجد آباد ہو اہل محلہ آپ لوگوں کے لیے کیسا یہ فکر کی بات ہے بڑے اعزاز کی بات ہے پورے اہل محلہ کے لیے فکر کی بات ہے ہمیں دنیا میں کئی بھی ہو ہمیں صرف بتاتے کہ ہم کشتی والی مزید کے بات ہیں تو کلک پوچھ جاتے کہ اچھا وہ کشتی والی مزید اس کو ہم نے دیکھا ہے ویڈیو میں دیکھا ہے اس طرح دیکھا ہے یعنی کہ اتنی مشہور ہوگے لوگ ابھی عمرے پہ گئے ہش پہ گئے تو وہاں پر بھی لوگوں نے یہ ڈسکس کی تو لوگ یعنی کہ دور سے دنیا سے جو لوگ آئے تو بیشان پتے کے اچھا کشتی والی مزید کے بات سے ہے مسجد کے تین فلور ہیں ہر فلور ہوادار ہے روشنی ہر طرف سے آتی ہے ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے موسیقی